بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز پرکم ٹو مائی چینل کوکنگ و فاتیمہ کیسا ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیروں کا ایڈیاز سے ہوں گے خوش آباد ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ادھا امیزنگ سی فلیور فلسی ڈلیشیس سی تباہ مینی پیززہ بنانے کے ریس اپی تو آپ اس ریس اپی کو لازمی سینڈ تک دیکھئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دیئے گا آپ کو یہ ریس اپی کیسی لگی کچھ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ بہت امیزنگ سی یہ ریس اپی بنانا سکھاؤں گی تو آپ اس ریس اپی کو لازمی سی ٹرائے کریے گا اور ریس اپی ایسی لگی تو ریس اپی کو لائک شیئر کومنٹ ضرور سے کر لی جائے گا تو میرے چانل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا اور ریس اپی شیریف کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں میں آپ کو بہت امیزنگ سی ریس اپی دے رہی ہوں کم بجیٹ میں بہت ادھا فلیور فلس سے ڈلیش اس سے یہ مینی پیزہ بنانے کے ریڈی ہوں گے اور بہت ادھا فلیور فلس سے بنا کے ریڈی کریں گے اور بہت ادھا فلیور فلس سے بلکل بھی نہیں لگے گا ہم نے پیزا گھرمے بنا کر ریڈی کیا ہے بلکل بیکری سٹائل اور بلکل ریسٹوران سٹائل میں آپ کو منی پیزا بنانے کے ریسپے دوں گی تو ریسپے کو لازمی سے دیکھیں گے آپ کے لئے کچھ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ بہت زیادہ امیزن سی یہ منی پیزا بنانے کے ریسپے لے ہوں تو چلیں جی ریسپے سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم منی پیزا بنانے کے لیے اس کی رو تیار کر لیں گے تو یاد رکھیے گا جتنی ڈو نرم ہوگی اتنا ہی سوف سا نرم سا ہمارا جو ہے وہ منی پیزا بنانے کے لیے ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے تقریباً دو کپ کے قریب جو ہے وہ میدہ لیا یعنی کہ میجرنگ کے حساب سے دین سو گرام میں نے جو ہے وہ میدہ لیا ہے اور تقریباً دیس میں ہم نے ڈیر ٹیبل اسپون کے قریب جو ہے وہ اسٹرائٹ کی ہے ڈیر ٹیبل اسپون چینی شامل کی ہے ڈیر ٹیبل اسپون اس میں ہم نمک شامل کریں گے اور اسے اچھے سے ہم جو ہے وہ میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد نیم گرم پانی سے یعنی کہ بلکل روم ٹیمپریچر پانی سے ہم اچھے سے گھون لیں گے اور اس کے ایک نیم سی اچھی سی ڈو بنا کے ریڈی کریں گے ہماری ڈیر سے دو گھنٹے کے پراؤسس میں ہماری ڈو بہت دادا اچھی طرح سے رائز ہو جائے گی تو ہمیں جو سے ڈیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹبل سی ڈو گھنٹے کے لیے ڈو آج سے رائز کر بلیگے جسے گرم جگہ پر اس کے بعد اب ہم اگلا آشر کریں گے دیکھیں گے ہم نے دو ہماری ڈے ملک ہے اور اگلا آر کوبس کر دیں گے شاید ہم نے تقریبا سکرے لیا ہے چھرے لیا ہے وندہ سکرے لیا ہے جو رمک شامل کریں گے وندی اسپون بنا کٹا سیرہ شامل کریں گے وندی اسپون پاوڑر شامل کریں گے تقریبا مجھا فلاڑر شامل کریں گے پنچھ برابر میں 3-4 ڈیوڈ دھائی شامل کر دیا ہے مرینائٹ کھروڑا ہے 20-25 مینٹ کے لئے ریسٹ دیں گے اس کے بعد ہم اچھا فائے کر لیں گے چکنی ہماری اچھا سی مرینائٹ ہو چکی ہے اور ہم اسے 20-25 مینٹ کے لئے ریسٹ دیں گے انہیں 20-25 مینٹ ہو چکے ہیں اور ہم اسے فائے کر لیں گے چکنی کو اچھا سکہ کر لیں گے ایک پین میں ہم تقریباً ڈیوڈ سپون تیل اٹ کریں گے کریں گے گرم تیل کے اندر ہم اس طرح سے چھٹے دیں گے تجھٹے کے بعد ہم آج سے کھٹے کریں گے 2 سین سیکنڈ کے ادار یا پانی اچھا سا انکریز کرنے لگے گی جب اس کا پانی اچھا سی ڈرائے ہونے لگے گا ہم آج سے وقت کرنے شروع کر دیا اور چھٹے کو ہم پل فلیم پہ یہ چھٹے کریں گے ہماری تقریباً تین سے چھوٹے میں چھٹے کرنے سے چھے پر تین سے چار منٹ کے پروسس میں ہماری شکو ہو چکی ہے اور ہمیں اسے سائٹ پر رکھیں گے اور روم تنپریچر پر ٹھنڈا کر لیں گے اور اگلا پروسس کریں گے دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ سی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے پنچ کریں گے اور پنچ کرنے کے بعد اس طرح سے نشان بن کیا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی ڈو بہت اچھی سی جو ہے وہ رائز ہو چکی ہے تو آپ بھی یہ پروسس لازمی سے کر کے دیکھ لیا کریں اس کے بعد اگلا پروسس یہ ہے کہ ڈو کی اس طرح سے جو ہے وہ جالی ٹائپ بن کے آج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈو بہت اچھی سی رائز ہو چکی ہے اور ہم اسے دوبارہ سے اسے سمیٹ کے اچھا سا رکھ دیں گے پانچ سے سات منٹ تک اسے دیں گے اس کے بعد اگلا پروسس کریں گے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور اس پیڑے کو ہم اس طرح سے روٹی کی شکل میں چل سا بیل لیں گے لوگوں کو نہ ہی زیادہ ہم پتلا سا بیلیں گے اور نہ ہی زیادہ موٹا سا بلکل نام سا اور بلکل لیول سا ایکول سا جو ہے وہ سب طرف سے بیل لیں گے اس کے بعد بیلنے کے بعد اس طرح سے ہم کسی بھی کٹوری کی مدد سے اس طرح سے نشان بنا لیں گے اور اسے جو ہے وہ اس طرح سے مینی پیزا کی شکل میں کٹ کر لیں گے آپ کے پاس کوئی بھی جیز ہو کوئی بھی کٹیر ہو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ اسے اس طرح کی کٹوری سے کر لیا ہے تو اس طرح سے ہمارے تقریباً بھی آٹھ سے دس جو ہے وہ پیزا بن کے راڈی ہوئے تھے تو آپ بھی اگر میری میجرنگ سے بنا کر راڈی کریں گے تو آپ کے بھی اتنے ہی پیزا راڈی ہوں گے تو یہ دیکھیں جی تمام پیزا ہمارے اچھے سے کٹ چکے ہیں اس کے بعد ان تمام پیزا کو ہم تاوے کے اوپر اس طرح سے سیکھ لیں گے یعنی کہ تمام میری پیزا کو گرم تاوے کے اوپر دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ لیں گے تو ایک بہترین سی جو ہے وہ دو اچھی سی بن کے راڈی ہو جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں تمام دو ہماری بہت اچھی طرح سے نم سی سوف سی ہو رہی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے ہماری دو پھول رہی ہے تو تمام جو ہے وہ مینی پیزا ہمارے بہن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور آپ پہلا پروسس یہ لازمی سے کر لی جائے گا نہیں تو جو ہے وہ آپ کے پیزا جو ہے وہ سوفٹ سے بہت زیادہ کچھے سے رہ جائیں گے تو آپ یہ پروسس لازمی سے کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس طرح سے ہوم میٹ پیزا سوس اس پر لگا لیں گے پیزا سوس کے بعد اس کے اوپر ہم چکن کی اس طرح سے ٹاپنگ کر لیں گے جو ہم نے جو ہے وہ چکن اچھے سے فائے کر کے رکھی تھی اس کے بعد جو ہے وہ پیاز شملہ میچ ٹرماٹر اور چیز اور جو ہے وہ لازمی ہم اس میں جو ہے وہ آلیف سیف چیزی ٹاپنگ کر لیں گے تو یاد رکھیے گا توا فزہ بنائیں گے تو آپ یہ پروسس لازمی سے کریے گا کہ پہلے جو ہے وہ آپ دو کو اچھا سا سوفٹ کر لی جائے گا توے پر اچھے سے جو ہے وہ اسے کو کر لی جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ یہ پروسس کرنے کے بعد یعنی کہ تمام چیزیں اس کے اوپر ٹاپنگ کرنے کے بعد اس طرح سے ہم ڈھککن رکھے تقریباً دی پانچ سے دس منٹ کے پروسس میں تقریباً دی دس سے بارہ منٹ کے پروسس میں بلکل لو پلیم پیچے سے کوک کرنے سے بہت زیادہ ہمارے نم سے بہت زیادہ چیزی سے بہت زیادہ صافت ہے ہمارے جو ہے وہ میں تمام پروسس ہمارا ہوا بادا اور چیزیں destruatی اور حصnai ہماری جو ہے وہ چیزیں بننے میںٹہ بودھ رہ ہلے لوگ میں تمام بہتے ہیں تو اسے لئے میں ہمارے درست ہوں پہلیں ہوں توülہ کیا ہے۔ یہ ہے اور کتنے چیزی سے ہر مکاروں سے ہر شگانا ہے اور بہت زیادہ گرم سے ہر میری پیزا بن کر آئی ھیک کرے جانب کی ہر شیز کی چیز مکاروں سے اپنے چیز کا ٹکسٹر Bhz پر دکھ اس کا لنک آئی ھیک کر دوں گی سانی کے ساتھ ماں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ کم خرچ میں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہومیٹ چیز بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے آپ کتنا فلیور فل سا ہمارا جو ہے وہ مینی پیزا بن کے ریڈی ہوئے تمام پیزے اسی طرح کے ٹیکچر میں بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو ریسپی کو ضرور شرائی کریے گا اور ریسپی اچھی لگی تو ریسپی کو فرنس اور فیملی میمبرز میں ضرور سے شیئر کریے گا بہت زیادہ دلیشیسی بہت زیادہ فلیور فلسی ریسپی بن کے ریڈی ہوئی تھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہی ریسپی ہے گھر کی ہی انگریڈینٹس سے بہت زیادہ ہمارا ہمارا مینی پیزا بن کے ریڈی ہو سکتا ہے اگر آپ جو ہے وہ یہ ریسپی کو ٹرائی کریں گے تو چلیں جی ملتے ہیں نیکس چی ویڈیو میں ریسپی اچھی لگی تو ریسپی کو رائک شیئر کومنٹ ضرور سے کر لی جائے گا اور چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لی جائے گا تو چلیں جی ملتے ہیں نیکس چی ویڈیو میں بہت آسان سمپل اور یونیک شیرہ سبھی کے ساتھ اللہ حافظ